اسلام علیکم ویلکم ٹو سمارٹ ورک زون آج ہم CS602 کا لیکچر نمبر 11 سٹارٹ کر رہے ہیں ابھی تک جو ہم نے چیزیں پڑی تھی اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ ہمیں ایک پولیگون کو ڈراؤ کیسے کرتے ہیں پھر ہم نے پولیگون کی فیلنگ دیکھی تو آج ہمارے پاس ایک نیا کنسپٹ ہے وچھ اسٹوڈی ٹرانسفورمیشن یعنی کہ آج سے ہم جو ہے کچھ لیکچرز میں ٹرانسفورمیشن دیکھیں گے یعنی کہ اب ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ بن گیا اس کی فیلنگ ہو گئی وہ کمپلیٹ ہو گیا تو اب ہم ایک اوبجیکٹ کو کسی جگہ پہ ہم نے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروانا ہے ہم نے اسے روٹیٹ کروانا ہے یا اس کا سائز چھوٹا بڑا کرنا ہے تو ان سب کی جو انفورمیشن ہے وہ ہم یہاں بھی ڈسکس کریں گے تو ایک پوائنٹ یا ایک اوبجیکٹ کی جتنی بھی موومنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ٹرانسفورمیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے جس ٹرانسفورمیشن کی بات کریں گے وہ ٹو ڈی پلین کے اندر ہوگی ٹو ڈائمینشنل پلین کے اندر ہی ہم اس کی موومنٹ کی بات کریں گے تو ہمارے پاس بیسک ٹرانسفورمیشن کتنی ہوتی ہیں تین طرح کی ہمارے پاس بیسک ٹرانسفورمیشن ہوتی ہے ایک ہمارے پاس سب سے پہلے ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کے بعد روٹیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد سکیلنگ ہوتی ہے تو ان ٹینوں کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے یہ کیا ہے اور ان کو کیسے کرتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں تو نیکسٹ ہمارا جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن کیا ہے کہ آپ کسی ایک اوبجیکٹ کو اس کی اوریجنل پوزیشن سے کسی بھی دوسری پوزیشن تک سٹریٹ لائن میں آپ اسے موو کرواتے ہو تو وہ آپ کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن is a displacement from original place this displacement happens to be along a straight line یعنی کہ یہ دیکھیں آپ کا ایک اوبجیکٹ ہے اگر یہ یہاں پہ پڑا ہوئے ہے اس کا یہ والا پوائنٹ اگر یہاں پہ ہے تو آپ اس پوائنٹ کو اس جگہ پہ لے گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے سٹریٹ لائن میں موو کروایا ہے اس پورے اوبجیکٹ کو آپ نے اٹھایا اور اسے موو کروا کے یہاں پہ لے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کچھ distance cover کیا ہے کوئی displacement اس نے cover کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اوبجیکٹ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا تو یہ ہمارے پاس ٹرانسلیشن ہوتی ہے یعنی کہ اوبجیکٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا اب اس کے اندر جو چیز اس کی کچھ important tricks ہیں یا اس میں کچھ جو important points ہیں وہ discuss کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ ہم نے اسے کتنا move کیا ہمارے پاس یہ جو اوبجیکٹ تھا ہم نے اس کو x axis میں 2.2 unit move کیا اور y axis میں ہم نے اسے 3 unit move کیا تو اس کو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں x not is equal to x plus tx اس کا کیا مطلب ہے یہ دیکھیں اگر ہم consider کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ تھا اور یہ اس کا جو ہے یہ ٹھیک ہے یہ point جہاں پہ یہ پہلے بڑا ہوا تھا صرف ہم اس point کی بات کر رہے ہیں تو یہ point جس پہ یہ point جو پہلے یہاں پہ تھا اس کو ہم اگر x کہہ لیں ٹھیک ہے اور یہ point جو ہے جہاں ہم اسے لے کے گئے ہیں وہ ہمارا کیا ہو جائے گا x not تو کیا تھا کہ پہلے ہمارا point جو تھا وہ x تھا اور اس کے بعد اب ہمارا new point کیا بنا ہے x not تو وہ کہتا ہے کہ x not کس کے equal ہوگا x not جو ہے وہ x تک کا جو distance تھا وہ ٹھیک ہے x اور اس کے ساتھ x سے لے کے اس کے درمیان کا جو distance ہے وہ ان دونوں کو اگر ہم پلس کر دیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ x not بن جائے گا یعنی کہ new position بن جائے گی کیا مطلب اس کا آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ x not جو ہے یہ ہماری new position ہے new position کیسے بنی کہ پہلے والی position کے اندر جو ہم نے extra position اب جو ہم نے دوبارہ distance cover کیا وہ add کر دیا تو ہمارے پاس جو ہے وہ x کی new position بن گی اسی طرح y کی new position بنا سکتے ہیں جو y کی پہلی position تھی وہ لکھیں گے اور اس کے اندر جو ہم نے اب movement کی ہے اب ہم نے displacement cover کی ہے اس کو plus کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ y کی بھی new value آ جائے گی تو اس کے بارے میں آپ کو question آ جاتا ہے وہ آپ کو یہ پورا object ہوتا ہے یوں کے مطلب ہم object کے ہر point کو اتنا move کرواتے ہیں اگر دیکھیں ہم نے x axis میں اسے two move کروایا ہے اور y axis میں one unit move کروایا ہے تو ہم اس کے ہر point کو اتنا move کروائیں گے اس جیس کو ہم آگے discuss کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اب اس کے بارے میں question آ جاتا ہے کہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس object ہے یا ایک point ہے وہ ایک جگہ پہ بڑا ہوئے ہے تو آپ نے اسے tx میں جو ہے وہ five unit move کروانا ہے اور ty میں جو ہے آپ نے اسے four unit move کروانا ہے اور اس طرح آپ کو question دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے جو new coordinate بنیں گے وہ آپ نے discuss کرنے ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ اس کے new coordinate four اور four بنے ہیں ٹھیک ہے پہلے اس کے کیا coordinate تھے two اور one تو new coordinate آپ نے find کرنے ہوتے ہیں یہ آپ کو short question آ جاتا ہے mids میں تو یہ آپ نے ضرور دیکھ لینا اسے اس کے بعد ہمارے پاس ہے tx, ty translation vector اور shift vector tx اور ty کو translation vector یا shift vector کہا جاتا ہے اور یہ میں نے آپ کو explain کر دیا کہ یہ ہمارا وہ distance ہوتا ہے جو ہم نے ابھی cover کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس equation آ جاتی ہے equations آپ نے ضرور دیکھنی ہے equation جو ہیں translation کی بھی اور اس کے بعد ہم scaling کی دیکھیں گے اور پھر rotation کی ان سب کی جو ہے equations آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے تو اس میں دیکھیں کیا ہے کہ جو ہمارے پاس p0 ہے یہ ہماری new position ہے اور p1 p جو ہے یہ ہماری پہلی والی position تھی تو پہلی والی position کے اندر ہم نے جو ہمارا وہ distance سا وہ add کیا تو ہمارے پاس new position آ گئی تو p0 جو ہے اس کو ہمیشہ ہم x0 اور y0 سے represent کرتے ہیں اور p کو ہمیشہ ہم x اور y سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ جتنی بھی situations پڑھیں گے translation, rotation, scaling, everything اس کے اندر p اور p0 use ہوں گے تو p0 ہمیشہ x0 اور y0 کو represent کرے گا اور p ہمیشہ x اور y کو represent کرے گا تو باقی جو آپ کے پاس extra چیز بچے گی اسی کو آپ نے ہر ایک میں جو ہے وہ focus کرنا ہے تو یہاں ہمارے پاس کیا ہے t تو t جو ہے وہ آپ کے tx اور ty کو represent کر رہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا فارمولا ہے p0 is equal to p plus t جس میں ہمارا p جو ہے وہ xy ہے اور t ہمارا tx اور ty ہے یہ بلکل یہی فارمولا بن گیا ہے صرف ان کو جو ہے وہ columns کی form میں لکھ دیا ٹھیک ہے matrix کی form میں اس کے بعد وہ کہتا ہے translation is a rigid body transformation that moves object without deformation which is translated by the same amount یہ دیکھیں یہی چیز میں آپ کو بتانے کوشش کر رہی تھی وہ کہتا ہے کہ جو transformation ہے جب ہم translation کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری جو body ہے جو ہمارا object ہے اس کی shape جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی اس کی shape وہی رہے گی صرف اس کا distance cover ہوگا تو یہ کیسے ہوگا کہ آپ اپنی body کے ہر point کو اتنا move کروائیں جتنا کہا ہوگا ہے یعنی کہ اگر ہمیں کہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ x-axis میں اسے 2 move کروانا ہے اور y-axis میں 3 move کروانا ہے تو آپ کی body کے جتنے بھی points ہیں یا یوں کہہ لے جتنے بھی pixel ہیں آپ ہر pixel کو جو ہے وہ x direction میں 2 time move کروائیں گے اور y direction میں 3 unit move کروائیں گے تب آپ کے پاس جو ایک نیا object بنے گا وہ بلکل same ہوگا اس کی shape میں کوئی change نہیں آئے گا without deformation ہوگا اور اس کی جو ہے جگہ جو ہے وہ صرف change ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھا translation کا concept کہتا ہے کہ polygon can be translated by applying the above transformation equation to each vertex of a polygon and rewarding the polygon with new coordinates کہتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ object جو ہے وہ ایک جگہ سے ختم ہو کے simply دوسری جگہ پہ بن جاتا ہے یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ یہ ہمارے پاس جو coordinates تھے اور یہاں پہ ہم نے ایک circle بنایا ہوا تھا اس circle کو ہم نے یہاں پہ لے کے آنا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ simply یہاں سے آپ کا circle ختم ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ایک نیا circle same بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز وہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو ہے پولیگون جو ہوتا ہے وہ re-draw ہو جاتا ہے simply ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس چیز ہے وہ آ جاتی ہے rotation اب کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک object اگر ایک جگہ پہ پڑا ہو گا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا center point جو ہے وہ وہیں رہے لیکن وہ rotate کر جائے ٹھیک ہے اس کا angle change ہو جائے تو یہ ہمارے پاس rotation ہوتی ہے rotation is performed around a fixed point called pivot point اور وہ point جس پہ ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں میں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس اگر ایک object ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا center point اگر یہ ہے تو یہ یہی پہ ہی رہے تب ہی ہم اسے rotation کہیں گے اگر center point ہل گیا تو اس کا مطلب ہے پھر تو translation ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا center point یہی رہے لیکن ہم اس کو جو ہے وہ rotate کروا دیں اس کو جو ہے ہم اس طرح جو اس کی movement کروا دیں صرف اس کا angle change کروا دیں تو یہ point جس point کو آپ fix رکھنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ rotation is performed around a fix point آپ کسی ایک fix point کے around rotation کرواتے ہیں تو وہ جو fix point ہے آپ کا اس کو ہم pivot point کہتے ہیں یہ آپ کے quiz آتا ہے آپ کے جو quizzes ہوتے ہیں graded quiz ان میں بھی آتا ہے اور آپ کے mid term میں بھی آتا ہے اس کو ضرور دیکھئے گا اس کے بعد کہتا ہے required original position آپ دیکھیں اب ہم نے movement کروانی ہے یہ ہمارے پاس originally ایک object پڑا ہوئے تو اس object کی ہم جاتے ہیں کہ movement کروائیں تو ہمیں کیا input دینا پڑے گا اس کی rotation کروانے کے لئے کہ ہم چاہیں کہ اگر یہ ہمارا تھوڑا سا rotate ہو جائے اس طرف ہو جائے جیسے یہ اوپر shape بنی ہوئی ہے تو یہاں بلکل straight ہے نا لیکن یہاں پہ rotate ہوکے تھوڑا تیڑا ہو گیا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا input دینا پڑے گا کہ ہماری rotation ہو جائے تو input کے لئے آپ کو دو چیزیں بتانی پڑیں گی سب سے پہلے تو آپ کو original position بتانی پڑے گی کہ آپ کا جو object ہے وہ آخر ہے کہاں یعنی کہ وہ x axis پہ جو ہے وہ 4 پہ ہے اور y axis پہ جو ہے وہ 1 پہ ہے something like that ٹھیک ہے تو آپ کو سب سے پہلے تو original position بتانی پڑے گی کہ آپ کا object پڑا کہاں ہوا ہے اور دوسری چیز جو آپ کو provide کرنی ہے وہ آپ کو angle provide کرنی ہے ٹھیک ہے ایک تو آپ بتائیں گے کہ آپ کا object کہاں پڑا ہوئا ہے اور دوسرا آپ بتائیں گے کہ کتنے angle تک move کرنا ہے تو جتنا angle آپ کہیں گے وہ اسے اتنا rotate کروا دیا جائے گا اس میں جو ہمارے پاس x ہے اس کی rotation r cos theta کے حساب سے ہوتی ہے اور y کی r sin theta سے یہ جو چیزیں ہیں انہیں ہم matrix میں دیکھیں گے تو وہاں پہ ہم پھر تھوڑی سی detail دیکھ لیں گے ان کی now replacing this one یہاں جائیں آپ یہ ہے ہمارے پاس اب اس کا formula میں نے آپ سے کہا تھا کہ formula's جو ہیں وہ almost ان کے same ہوتے ہیں p اور p dash ان میں use ہوتا رہتا ہے وہاں ہم نے plus t use کیا تھا یعنی کہ وہاں کیا تھا کہ p کے ساتھ plus t آ رہا تھا یہاں p کے ساتھ multiply r آ رہا ہے ٹھیک ہے rotation کے لئے r use ہوگا اور جب ہم نے translation کی بات کی تو اس میں plus t آ رہا تھا اب اس میں کیا difference ہے باقی تو چیزیں ہماری same رہیں گی p dash میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے وہ جو ہے وہ x dash اور y dash کو represent کرتا ہے جو ہے وہ x اور y کو represent کرتا ہے اب ہمارے پاس آ گیا r r کو discuss کریں گے یعنی کہ rotation کے لئے آپ کو بتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ angle چاہیے ہوتا ہے تو angle ہم نے ابھی اوپر دیکھا تھا میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ sine اور cause کے جو angles ہیں وہ use ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے simply اس matrix کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے cause minus sine اور پھر sine شروع میں آ جائے گا sine اور cause ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس r کا matrix ہے یہ as it is آپ کو quiz میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور اس کا questions بھی آپ کو دے دیا جاتے ہیں جیسے اگر وہ کہہ دے کہ آپ نے rotation کروانی ہے اگر something وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ نے 25 degree تک rotation کروانی ہے تو کیا کریں گے کہ آپ یہ سارے جو theta's ہیں ان کی جگہ 25 put کر دیں گے اور آپ کی جو ہے یہ equation بن جائے گی 25 degree rotation والی اوکے لیکن ایسا کم ہوتا ہے کہ وہ اکیلا دے یا تو long میں وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ دو کام اکٹھے اگر ہم نے کروانے ہوں translation بھی کروانی ہے اور اس کے بعد rotation بھی کروانی ہے تو اس طرح کے questions وہ پوچھ لیتا ہے لیکن ابھی میں آپ کو ان short جو بتا رہی ہوں وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر وہ آپ کو مثلا کہہ دیتا ہے کہ آپ نے 25 degree rotation کروانی ہے تو simply آپ نے یہ equation یاد رکھی ہوگی یہ matrix یاد رکھا ہوگا تو آپ نے بس ان کے theta's کی جگہ 25 put کرنا ہے اور آپ کی جو ہے وہ 25 degree کی matrix جو ہے rotation کا وہ بن جائے گا اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے پاس the transpose is obtained by simply changing the sign of the sense term اگر آپ نے جو ہے transpose نکالنا ہے تو وہ simply آپ کو جو ہے sign change کرنا ہوگا اور آپ کی جو ہے وہ transpose آ جائے گا یہ آپ کے پاس transpose کا بھی formula لکھا ہوا ہے لیکن یہ تاتا نہیں ہے اس کے بعد ہم نے پاس ایک نوئی اب جتنی بھی ہم نے discuss کی تھی rotation کی وہ ایسا تھا کہ وہ ہم جو ہے وہ pivot point کے حوالے سے کر رہے تھے ٹھیک ہے ہم نے یہاں discuss بھی کیا تھا اوپر pivot point کو کہ ہم ایک خاص fix rotation کی بات کرتے ہیں اور وہ ہم جو ہے اس axis کی بات کر رہے تھے ہم نے کہا کہ ہم یہ جو ہم نے location دیکھی matrix دیکھے تو ہم اس point کی بات کر رہے تھے ٹھیک ہے اس نے اس حوالے جو ہمارے پاس pivot point ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ move کرنا تھا لیکن کہتا ہے کہ اگر اب آپ کا جو object ہے وہ اس کے حوالے سے نہیں کر رہا کسی اور جگہ پہ کوئی اور جگہ جو ہے وہ اس نے central point اسے consider کیا ہوئے تو ہم اس کا کیا کریں گے تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے rotation about an arbitrary pivot point اگر اب آپ کا arbitrary pivot point ہے یہ دیکھیں یہاں اس نے pivot point کیا رکھا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کا جو ہے یہ point تھا اور یہ اس نے اس corner کو یہاں پہ لے گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ والا corner آپ کا ادھر آیا ہے اور اسی طرح یہ والا ادھر آیا ہے اور آپ کا جو ہے وہ پوری کی پوری اس نے rotation کروائی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی جو rotation ہے وہ arbitrary pivot point پہ ہو اگر وہ جو ہم normally pivot point consider کرتے ہیں اس پہ نہ ہو اس کے علاوہ کسی جگہ پہ ہو تو ہم کیا کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ simply اپنے object کو یعنی کہ یوں سمجھیں کہ آپ کا جو object ہے وہ پہلے آپ جب بھی کرتے تھے تو اس point کے لحاظ سے کر رہے تھے اس point کے لحاظ سے کر رہے تھے اب object آپ کا یہاں پہ بڑا ہوا ہے تو اب آپ کیا کریں گے تو کہتا ہے کہ آپ نے دو step کرنے ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ simply اپنے object کو اٹھا کے یہاں پہ لے آنا ہے ٹھیک ہے اس کے حساب سے آپ نے اپنی rotation کر لینی ہے اور rotation کرنے کے بعد آپ نے اپنے object کو واپس وہیں پہ لے جانا ہے ٹھیک ہے یہ subject اس نے بتایا جو ہیں points بتایا یہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں simply translate pivot point کیا کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے simply سب سے پہلے آپ نے translate کر لینا ہے اپنے pivot point کو یعنی کہ آپ کا pivot point کہیں پہ بھی ہے اسے اٹھا کے وہیں پہ لے آئیں جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کا جو بھی angle تھا اس کے حساب سے آپ نے اس کی rotation کروا دینی ہے rotation کروانے کے بعد simply retranslate the pivot point to its original position کہ آپ کا جو pivot point تھا اس کو واپس اس کی جگہ پہ لے جائیں یعنی کہ اگر تو پہلے ہی ہمارا pivot point وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں جو normally ہمارا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ نے صرف rotation کرنی ہے لیکن اگر آپ کا pivot point کوئی اور ہے تو آپ پہلے اسے pivot point پہ لے کے آئیں ٹھیک ہے origin پہ ٹھیک ہے origin کہتے ہیں نا ہم اس point کو اسے represent کرتے ہیں تو آپ پہلے اسے origin پہ لے کے آئیں origin پہ لا کے آپ اسے rotate کروائیں rotate کر ہو جائے جب اس کی rotation تو واپس آپ اس کے جو original point تھا وہاں پہ اسے retranslate کر دیں تو یہ کام ہم اس کے لئے کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے scaling scaling کیا ہے object کے size کو کم یا زیادہ کرنا scaling transformation change the size of an object scaling کے اندر آپ اپنے object کے size کو change کر دیتے ہیں آپ نے اپنے object کے size کو کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے تو کیا کریں گے آپ اس کے لئے scaling use کریں گے scaling دیکھیں جیسے ہم کہیں کہ ہم نے جو ہے وہ x direction میں تین جو ہے تین گناہ بڑا کرنا ہے اور y direction میں ہم نے اسے دو گناہ بڑا کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کا بہت سمپل سا طریقہ ہے یہ دیکھیں اگر آپ نے x میں 3 time کرنا ہے اور y میں 2 time کرنا ہے تو آپ کے یہ جو original coordinates ہیں ٹھیک ہے x میں آپ کے پاس 2 اور 3 پڑا ہوا ہے تو اس 3 کو آپ دونوں کے ساتھ multiply کر دیں x والے دونوں coordinates کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا جب آپ اس 3 کو 2 سے کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا 6 آ جائے گا اور اسی طرح جب 3 کو 3 سے کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس 9 آ جائے گا اسی طرح یہ جو آپ کا y کا 2 ہے آپ چاہتے ہیں کہ y کی direction میں ہم اسے 2 time بڑا کریں تو آپ نے y والے جو دونوں ہیں ان کے ساتھ اس y کی value کو multiply کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ دونوں جو ہیں وہ 2 2 آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ multiply آپ نے اپنی x کی values کو x کی values کے ساتھ اور y کی values کو y کی values کے ساتھ multiply کرنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ new object بن جائے گا آپ کے جو بھی آپ نے size decrease یا increase کی ہے اس کے ساتھ اور ساتھ میں آپ کے جو ہیں وہ new coordinates بھی آ جائیں گے تو اس کی بھی ہمارے پاس equation ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اس کی بھی equation لکھی ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے rotation کی دیکھی تھی p dash is equal to s dot p یہ بھی p اور s کو multiply کرتے ہیں p dash جو ہے وہ simply وہی ہوگا آپ کا x dash اور y dash کو represent کرے گا p آپ کا جو ہے وہ آپ کے x اور y کو represent کرے گا لیکن s جو ہے اس میں آپ first میں s x اور end میں s y لکھتے ہیں اور باقی آپ کی دونوں values zero ہوتی ہیں تو آپ نے تینوں کی equations اور تینوں کے matrix جو ہیں وہی دیکھ لینے ہیں اور اس کے related جتنے میں ہم نے concept دیکھے ہیں وہ سارے اگر ہماری ویڈیو سے آپ کے help ہوتی ہے تو میری اتنی ساری محنت کا reward آپ ایک subscribe کر کے دے سکتے ہیں تو چینل کو subscribe ضرور کیا کریں کیونکہ subscribers بہت ضروری ہوتے ہیں اور comments بھی کیا کریں motivation ہوتی ہے میرے لئے کہ ٹھیک ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آ رہے ہیں مجھے یہ series complete کرنی چاہیے یا نہیں تو ضرور بتایا کریں آپ کو کیسے لگ رہے ہیں lectures next ہمارے پاس اس کی جو ہیں وہ تین points لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس کہتا ہے کہ اگر آپ کا scaling factor جو ہے وہ greater than one ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو object کا size ہے وہ increase ہوگا اسی طرح اگر آپ کا scaling factor smaller than one ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے object کا size جو ہے وہ decrease ہوگا اور اگر آپ کے scaling factor میں کوئی بھی change نہیں ہے one کے equal ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو object ہے اس میں بھی کوئی change نہیں آئے گی scaling factor is to be kept same that is to keep original shape which is called uniform scaling جس میں ہماری جو ہے shape کے اندر کوئی changing نہیں آتی اس کو ہم uniform scaling بھی کہتے ہیں تو یہ جو points ہوتے ہیں آپ کے یہ quiz ہوتے ہیں ان کو ضرور دیکھا کریں اور note کر لیا کریں تاکہ پھر جو ہے یہ دوبارہ سے آپ کو نہ ڈھونڈنے پڑے تو اس کے بعد لکھا ہوئے sx and s y factor unequal that is called differential scaling and that will alter the original shape that is square will no more remain square کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کے جو s x اور s y کی کچھ positions تھی تو اگر آپ ان کو change کر دیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی آپ کو کہیں گئی ہے کہ اگر x میں increase کریں تو آپ ہر x کے point میں اتنا ہی increase کریں گے اور اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ y میں 2 increase کر دیں تو آپ y والے ہر point میں 2 ہی increase کریں گے اگر آپ ایسا نہیں کرتے s x and s y factor unequal that is called differential scaling and that will alter the original shape کیا ہوگا کہ اس کو ہم differential scaling کہیں گے اس کے اندر آپ کے جو object ہے اس کی جو shape ہے وہ change ہو جائے گی اگر آپ ایسا نہیں کرتے کہ اپنے ہر point کو اتنا ہی change کریں جتنا کہا گیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو object ہے اس کی shape change ہو جائے گی مثلا ہم کہیں کہ اگر ہمیں ایک square دیا گیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی change ہو کے وہ کوئی rectangle type shape لے لے تو اس لیے ہمیں جو ہے انہیں equally کرنا ہوتا ہے ہر factor کو جو ہے وہ equal اس میں addition یا multiply جو بھی ہمارا ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے scaling with respect to any point other than origin کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہی جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر آپ کا جو pivot point ہے وہ region نہ ہو تو آپ کیا کریں گے تو آپ نے simply وہی کرنا ہے جو ہم نے پہلے کیا تھا پہلے آپ اس کی translation کریں گے اس کے بعد آپ اس کی جو ہے وہ scaling کریں گے اور scaling کرنے کے بعد آپ اس کی retranslation کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کی equations ہیں یہ equation تو زیادہ نہیں آتی لیکن جو میں نے equations آپ کو بتائی ہے اور جن چیزوں کو ہم نے discuss کیا ہے وہ آپ نے سارے points جو ہیں وہ clear کر لینے ہیں تو ابھی تک کے لیے ہمارا اتنی لیکچر تھا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو friends کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ابھی تک کے لیے اللہ حافظ